ستارہ اس کی پانچ میں لکھا میں لگا تھا رب کو دے رہا ہوں یہ وچن تاکہ آپ مضبوط ہو جائیں یہ وچن پربو نے مجھے دیا لکہ ستارہ اس کی پانچ لکہ ستارہ اس کی پانچ لک نیانیم تب پریڈتوں نے پربو سے کہا ہمارا وشواس پڑھا پربو نے کہا یدی تم کو رائی کے دانے کے برابر بھی وشواس ہوتا تو تم اس شتوت کے پیٹ سے کہتے کی جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو وہ تمہاری مان لیتا سب جن بولو حالیلویہ کتنے کو سمجھا رہی ہے اب یشو مسیح کے چیلے کیا بول رہے ہیں گروہ ہمارا کیا بڑا دو وشواس کو کیا کر بڑا پربو نے بولا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے سمان بھی وشواس ہوتا تو تم اس پیٹ سے کہتے کی یہاں پر لگ جا تو وہ تمہاری بات کو مان لیتا مطلب پربو یشو مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا وشواس تھوڑا ہے جب بڑا ہے پربو بول رہا کی رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے رائی کا دانہ دیکھو کتنا چھوٹا ہے اور پربو بول رہا ہے اگر اتنا سب ہی وشواس ہوتا تو تم بول سکتے تھے اس پیٹ سے کہ اکھڑ کر یہاں پر لگ جا ایک جگہ پربو نے بولا کہ تم پہاڑوں کو بھی بول سکتے تھے کہ پہاڑ کو کی جا سمندر میں جا چل تو وہ تمہاری بات مانتا تمہارے لئے کچھ بھی اسمبو نہ ہوتا سب جن بولو ہالیلویہ کوئی بات impossible نہ ہوتی اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے سمان بھی وشواس ہوتا میں یہ تمہیں نہیں بتاتا کہ تمہارا وشواس کیسے بڑھے گا کس طرح سے گروہ کرے گا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اگر اتنا سب ہی رائی کے دانے کے سمان بھی وشواس ہوتا تو تم بولتے ہر وقتی کے اندر ہیں کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں آج آپ چرچ میں آئے ہیں یہی وہ پرمیشو فیت چاہتا ہے تمہارے اندر تم چرچ میں آئے اور بیٹھے اور وچن کو سن رہے ہو یہاں پر پوائنٹ کیا ہے پرنتو بربو نے کہا یدی تم کو رائی کے دانے کے برابر بھی وشواس ہوتا تو تم اس شیطوت کے پیٹ سے کہتے کیا رائی یہاں پر کہتے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں پہلے کیا سنا وچن سننے وشواس سننے سے سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے اب کیون سننے سے کچھ نہیں ہوگا کہ میں جو سنا رہا ہوں آپ سنتے جا رہے ہیں آپ کو وچن سن رہے ہیں آپ آمین بول رہے ہیں حالیلیا بول رہے ہیں آپ سنتے جا رہے ہیں جب تک آپ وچن کو ایکسرسائز نہ کریں یا بولے نہ اپنے مو سے وہ فیت کبھی کام نہیں کرتا میں آپ کو ٹیچنگ دے رہا ہوں کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں وہ فیت کبھی کام نہیں کرتا پربو نے بولا کہ تم نے کہا ہی نہیں اپنے مو سے میں تمہیں یہ پتا رہا ہوں کہ تمہیں یہ نہیں بولتا کہ وشواس کتنا ہونا چاہیے میں یہ پتا رہا ہوں کہ رائی کے دانے کے سمانے میں بھی وشواس ہوتا تم کہتے تم بولتے اپنے مو سے سمجھ داری نہیں آری میری بات آج کتنے ہی لوگ ہیں جو بولتے نہیں اپنے مو سے جب ان کو معلوم ہے کی رپورٹ میں کیا ہے تو وہ کبھی اپنے مو سے انگیقار نہیں کرتے کی پرمیشو کے وچن میں لکھا کہ یہ شو مسیح کے کوڑے کھانے سے مچنگا ہو چکا ہوں ایک وقتی کو شیطان بار بار تنگ کرتا کہ تنہیں پاپ کیا ہے اور کبھی وہ وچن کا سہارا نہیں لیتا کبھی نہیں اپنے مو سے بولتا کہ یہ شو مسیح کا لہو جو ہے مجھے سب پاپوں سے شد کرتا ہے اور شیطان بار بار اس کو دوش دیتا ہے تو اس کارنہ وہ کبھی فیت میں بڑھ نہیں پاتا وہ تنگ رہتا ہے ڈپریشن میں رہتا ہے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں اپنے مو سے بولنا ہے پرمیشو نے بولا تم کہتے اگر فیت ہوتا تو تم چپ نہیں ہوتے تم اپنے مو کو کھولتے تم بولتے جب تم بولتے تو یہ پیڑ یہاں پر نہ ہوتا جہاں تم چاہتے وہاں پر لگ جاتا کتنوں کو سمجھ آری میری بات سمجھ آئی اتھپتی کی بستق پندرہ اس کی پانچ اور اس نے اس کو باہر لے جا کر کہا اکاش کی اور درشتی کر کے تاراغن کو گن کیا تو ان کو گن سکتا ہے اس نے اس سے کہا تیرا ونچ ایسا ہی ہوگا سب جن بولو ہالیلویہ جو وچن آپ پڑھ رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں مان لو اپنے وچن پڑھا چنگیائی والا اور آپ اس وچن کو دیکھ کر یقین نہیں کر رہے اب پربو نے کیا کیا سنو دھیان سے پربو نے ابراہم سے کہا کہ میں تجھے تان دوں گا تجھے بلیس کروں گا لیکن ٹائم ہو کر کیا ہوا کہ ابراہم نے کیا کہا اگر ہم پڑھیں گے پندرہ اس کی ایک کو ان باتوں کے پچھات یہہوہ کا یووچن درشن میں ابراہم کے پاس پہنچا ہے ابراہم مدل تیرا اتینت بڑا پرتفل میں ہوں ابراہم نے کہا ہے پربو یہہوہ میں تو نروش ہوں میرے گھر کا وارث یہ دمیشک واسی ایلی ایزر ہوگا اتے تو مجھے کیا دے گا ابراہم نے کہا مجھے تو تُو نے ونچ نہیں دیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں اتپن ہوا ایک جن میرا وارث ہوگا چار میں لکھا تب یہہوہ کا یووچن اس کے پاس پہنچا یہ تو وارث نہ ہوگا تیرا جو نج پتر ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا اس کو باہر لے جا کے کہا اکاشی اور درشتی کر کے تاراگن کو گن کیا تُو ان کو گن سکتا ہے پھر اس نے اس سے کہا تیرا ونچ ایسا ہی ہوگا اور چھے میں لکھا اس نے یہہوہ پر وشواس کیا اور یہہوہ نے اس بات کو اس کے لیکھے میں درم گنا سب جن بولے آمین ہالیلویہ آپ جانتے گی ابراہم نے وشواس کیا یہاں پر اس نے مو سے بولا کہ میں وشواس کرتا ہوں اس نے وشواس کیا اس نے پوری طرح پربو کے اوپر پہلے بھی پرمیشو نے اس کو بولا تھا کہ میں تمہیں سنتان دوں گا اور پرمیشو نے اسے دکھایا بہار لے جا کر کہ بہار جا کے دیکھے تاروں کو دیکھے تاروں کو تُو کیا گن سکتا ہے اس طرح سے تیری سنتان ہوگی اب ہی ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں جو پرمیشو کا ورچن تمہارے لئے بولا جاتا ہے مان لو کہ آپ کو کوئی پرفیٹک ورڈ دیے جاتے ہیں جا آپ کا اگوہ آپ کو پرفیٹک ورڈ دیتا ہے کہ پرمیشو تمہیں بڑھانے کے لئے جا رہا ہے اور تم کیا کرتے ہو تم اس کی کلپنا کرنی سٹارٹ کرتے ہو روز دیکھتے ہو وچن کے ساتھ میچ کرتے ہو وچن تم بڑھ رہے ہو اور وچن میں یہ لکھا ہے کہ ایشو کے کوڑے کھانے سے تم چنگے ہو چکے ہو اور تم کیا کرتے ہو روز اٹھتے ہو تکی ہوئی چیز کے اوپر تم وشواس کر رہے ہو جو پرمیشو کا وچن ہے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں ہمار لوگ گاڑی دیکھی ورڈلی لوگ ہوں گے تو اس کے پوکٹ میں پیسہ نہیں ہوگا تو وہ یہی بولے گا کہ ہم یہ گاڑی نہیں کھریسے اگر کرسچن ہوگا کرسچن اور او وشواسی پیپر میں بہت فرق ہے اگر وہ ریال کرسچن ہے اگر وہ دیکھے گا تو وہ یہ بولے گا کہ پرمیشو ایک دن مجھے یہ گاڑی دے گا ایک دن مجھے یہ پلوٹ دے گا ایک دن یہ زمین پرمیشو مجھے دے گا وہ یہ بولے گا اور روچ پریر میں رہے گا اور اس ٹائپ کا وچن ڈھونڈے گا اور جو وچن میں لکھا ہوگا اس کو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے اس کو اپنے گھر میں لگائے گا روئی ڈیلی دیکھے گا ان ورسیس کو دیکھے گا اور دیکھنے کے کارن وشواس جو ہے وہ بڑے گا تمہارے اندر ایشو مسیح کے سامرتی نام میں وہ چیزیں پوری بھی ہوں گی ایشو مسیح کے سامرتی نام اگر آمین اوچہ لمبا ہے ہلیلویہ کتنے میری بات کو سمجھ لیں آپ جو دیکھتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں پرمیشو سے ابو نے ابراہم سے کہا جہاں تک تیری درشتی جاتی وہ ساری زمین میں تمہیں دوں گا ہلیلویہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی چھوٹا مت دیکھیں ہمیشہ بڑا دیکھیں پربو مجھے اتنا بڑھانے کے لئے جا رہا ہے جائے تمہارے ہوں کے سامنے کچھ نہیں ہو رہا لیکن تم کلپنا کر رہے ہو بھائی بھائی بتاتی ہے کہ پرمیشو ہماری کلپناوں کو کیا کرتا ہے سدھ کرتا ہے بولو اپنے مو سے سدھ کرتا ہے جو تم پربو میں ہو کر کرتے ہو بری کلپنا ہے نہیں کہ جو پرمیشو کے وچن سے باہر ہے وہ ہم کلپنا کرتے رہے وہ غلط ہے جو رائٹ کلپنا تم کرتے ہو کلپنا ملت سوچتے ہو ویچار کرتے ہو کہ پرمیشو ایسا کرنے کے لیے جا رہا ہے اب روج گھوشنا کرتے ہیں وہ چیز تمہاری لائف میں ہوتی ہے پربیشو مسیح کے سامرتھی نام اگرامی نوچہ لمبا ہے ہلیلویہ کتنے سمجھ رہے ہیں آج وچن کو کتنوں کو سمجھ آ رہی ہیں آج آپ جو دیکھ رہے ہیں اسے اب وشواس کے ساتھ لے سکتے ہیں اپنی لائف میں اس طرح سے فیت بڑھتا ہے کیوں وشواسی ہل جاتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ بائی بل میں کیا لکھا ہوا ہے بائی بل وہ کیسے پڑھتے ہیں ایک سٹوری کی طرح ہاں جی ہاں جی میں پڑھے آج ہی وچن اللہ لیکن معلوم نہیں ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے اس لیے ان کی جو آتمک انتی وہ ہو نہیں باتی اس لیے وہ بھٹک جاتے ہیں اپنے جیون سے بھٹک جاتے ہیں چرس سے بھٹک جاتے ہیں پراتنا مالے جیون سے بھٹک جاتے ہیں وہ بری سنگفیوں میں چلے جاتے ہیں جب ان کو معلوم نہیں ہوتا کی پرمیشو کس طرح سے کرتا ہے بائی بل بادادی وشواس سننے سے آتا ہے سننا مسیح کے وچن سے ہے بائی بل یہ بادادی کی وہ ہم موynamے سے بول سکتے ہیں انگی کار کر سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس بات کو دیکھ کر وشواس کر سکتے ہیں جو پرمیشو کا وچن ہے سمجھاری نیاری میری بات یہودہ کی پستک ایک اس کی بیس پرہے پریو تم اپنے اتی پویتر بشواس میں انتی کرتے ہوئے پویتر آتما میں پراتنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو پرمیشو کے پریم میں بنائیں رکھو اور انت جیون کے لیے ہمارے پربیشو مسیح کی دیا کی بار جوتے رہو ہم اس کے اوپر دیان دیں گے پرہے پریو تم اپنے اتی پویتر بشواس میں انتی کرتے ہوئے پویتر آتما میں پراتنا کرتے ہوئے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں پویتر آتما میں پراتنا کیسی ہوتی ہے پویتر آتما میں پراتنا ہم کیسے کرتے ہیں افیسیوں کی بستک بھی نکالو ساتھ افیسیوں کی بستک چھے اس کی اٹھارہ کو پڑھیں گے ہم ہر سمیں اور ہر پرکار سے آتما میں پراتنا اور ونتی کرتے رہو سب جن بولو آمین ہر سمیں بولو اپنے مو سے ہر سمیں اور ہر پرکار سے آتما میں پراتنا اور ونتی کرتے رہو آلیلویہ آتما میں کس طرح سے ہم پراتنا کر سکتے ہیں کونسی پراتنا ہوتی ہے آتما والی آتما والی پریئر کونسی ہوتی ہے انباشہ کتنے میری بات کو سمجھ نہیں اب دیکھو انباشہ کتنی ضروری ہے کتنے یہاں پر بیٹھے جن کے پاس انباشہ نہیں ہے ہاتھ اٹھاؤ اچھا کرو اپنا ہاتھ اچھا کرو اچھا کرو دیکھو دیکھو تو کیا پریئر کروگے آپ اور کبھی آپ نے انباشہ نہیں مانگی کتنے ہیں جن کے پاس انباشہ ہیں وہ اٹھا ہوا اچھا کرو اپنا ہاتھ یہاں پر وچن میں کہہ رہے کہ ہر سمیں تم سوئی گھر میں ہو روٹیا بنا رہے ہو تم انباشہ میں براتنا کر رہے ہو تم بردن صاف کر رہے ہو تم انباشہ میں براتنا کر رہے ہو تم جھاڑو لگا رہے ہو انباشہ میں براتنا کر رہے ہو ٹائک چلا رہے ہو انباشہ میں براتنا کر رہے ہو گاڑی چلا رہے ہو انباشہ میں پراتنہ کر رہے ہو تو یہ انے باشا میں پراتنہ کرنا ہماری امتی کا کارن بنتا ہے ہمارا جو وشواس ہمارا فیت جو ہے وہ بڑھتا ہے پربیشو مسیح کے سامردھی نام میں ہالیلویہ یہ سیکرڈ ہے جو لوگ انے باشا میں ادھیک پریئر کرتے ہیں ان کا فیت ان کا وشواس ٹاپ پر ہوتا ہے شمسیح کے نام میں اگر وہ پاسٹر اگر انے باشا میں پراتنہ کرتا ہے جادی ادھیک تو تو سب سے بیسٹ ہے اس کے لیے کہ اگر وہ اس کی پریئر چھے گھنٹے ہیں اگر وہ چار گھنٹے ساڑھے چار گھنٹے انے باشا میں پراتنہ کرتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ صرف صرف اپنے شبدوں میں پراتنہ کرتا ہے اس کی منسٹری میں لوگ پویتر آتما سے بھریں گے ہیلنگ ہوگی دلیورنس ہوگی پویتر آتما کا بہاو زیادہ ہوگا لوگ شٹکارہ پائیں گے لوگوں کے جیون بدلیں گے لوگ بیپنسما جاتے لیں گے یہ سائن ہوں گے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں اگر آپ انے باشا میں پراتنہ کرتے ہیں تو آپ کا فیت ادھک بڑھتا ہے ہالیلویہ نکالو یہودہ کی بستق جو میں نے بولی ایک سو بیس پرہے پریو تم اپنے اتی پویتر وشواس میں کیا لکھا اتی پویتر وشواس میں انتی کرتے ہوئے پویتر آتما میں پراتنہ کرتے ہوئے پویتر وشواس کون سا ہوتا ہے جو پویتر وشواس سے اس میں بڑھتے ہوئے کیا کرو تم آتما میں پراتنہ کرتے رہو جب تم آتما میں پراتنہ کرو گے تو انے باشا جب تم بولتے ہوں گے تمہارے اندر کی جو کنیکشن ہیں وہ جڑے ہوں گے آپ سم لیتے ہیں جیو کی سم ایڈل کی سم لیتے ہیں آپ تو وہ بتاتے ہیں کہ چار گھنٹے کے بعد آن ہوگی تو اس کو آپ آن کر لینا اگر اس سے پہلے آپ ڈالیں گے تو وہ کام نہیں کرتی کوئی بات چیت نہیں کر پاتے ہیں آپ کسی سے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ ڈالیں گے اس کو فون میں تو وہ کسی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتا جب وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تب آپ جب کال لگاتے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں کو کال لگاتے ہیں آپ بات کرتے ہیں آپ کی بات ہونے شروع ہوتی ہے ویسے ہی انے باشا ہے جب تک انے باشا تمہارے اندر نہیں ہوگی تمہارا کنیکشن جو ہوگا وہ پرمیشو کے ساتھ جڑے گا نہیں تم ڈس کنیکٹ رہو گے پرمیشو سے تم پربو کے گہرے بید کبھی نہیں لے سکتے یا گہری باتیں پربو کو نہیں بتا سکتے یوں کہ یہ ایک سورگیے باشا ہے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو یہ کیوں ضروری ہے انے باشا لوگوں کو ویلیو نہیں معلوم کہ انے باشا ہوتی گیا ہے انے باشا کس طرح یہ کیا ہوتی ہے کرتی گیا ہے جب تک انے باشا نہیں ہوگی کچھ لوگ کوپی کر لیتے ہیں کسی کے کہ وہ بندہ بول رہا ہے میرے پاس نہیں ہے یوں کہ اس کو شرمندگی فیل ہوتی ہے کہ میرے پاس انے باشا نہیں ہے چلو میں اس کی چُرہ کر یہی بولتا ہوں اور کبھی محنت نہیں کرتا کبھی گھٹنوں پہ نہیں آتا کبھی پریئر میں نہیں بیٹھتا کبھی پواس نہیں کرتا کبھی ورشپ نہیں کرتا پرمیشو کی یوں کہ انے باشا آتی ہے اس سے بھاگیتہ کے ساتھ ریلیشنشپ کے ساتھ پرمیشو کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا پڑتا ہے پھر آپ پرمیشو کی آواز تو سن پاتے ہیں جب وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اچانک سے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ انے باشا تم بولنے لگ پڑتے ہو پرمیشو مسیح کے سامرتی نام میں گرامی نوچہ لمبا ہے ہلیلویہ کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے اگر سم ایکٹیویٹ نہیں ہے تو آپ باتچیت نہیں کر سکتے ویسے ہی جب تک آپ کی سپیرٹ ایکٹیویٹ نہیں ہے میں بتا رہا ہوں تب تک پریئر شروع نہ کرو جب تک تمہیں مسہ فیل نہ ہونا شروع ہو جائے پوری طرح سے تمہارے کانوں سے آگے نکلنی شروع نہ ہو جائے تب تک اپنے مو سے اپنے شبدوں والی پریئر مت کرو کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے میری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کے بعد دو تین شبد ہیں کچھ نہ مانگو بولو پربو مجھے ابھی شیک میں بڑھنا ہے وشواس میں بڑھنا ہے سامت میں بڑھنا ہے بد اتنا بول کے ایک ورشیب سونگا لو پہلے بابیت راتم کو انوائٹ کر لو اور بولو مجھے ابھی شیک میں بڑھنا ہے میرے شبدوں میں ابھی شیک دے سامر دے مسہ دے دو گنٹے لگاتر کچھ مانگے کچھ نہیں مانگنا انے باشا میں بڑھنا کرو جب تم دو گنٹے پورے ہو جاؤ گے جب تم باہر آوگے تمہیں اپنے شبدوں میں ویٹ لگے گا آپ کو لگا کہ اب میں جب بولوں گا وہ ہوگا ایشو مسیح کے سامر دی نام میں اگر آمین اوچہ لمبا ہے ہلیلویہ آپ کیوں نہیں بول پاتے آپ بولتے کیوں نہیں کیونکہ فیت اندر ہوتا نہیں ہے آپ کے موں سے بھی نہیں نکلتا آپ بیماری پڑھے رہتے ہیں آپ کے موں سے نکلتے ہیں یہ شبد جب تم انے باشا بولنے والی وقتی ہو جب پاسٹر ہے تو اس کو اور انے باشا میں براتنا کرنی وہ دیکھ لے کر کے چھ گھنٹے پریئر کرے اور آئے پلپٹ کے اوپر وہ جو ہوگا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے ایشو مسیح کے سامر دی نام میں اگر آمین اوچہ لمبا ہے ہلیلویہ کیونکہ یہ ایک سپیرچل چیزیں ہیں جو سمجھنے والی جو آتمک چیزیں ہیں جتنی بھی ہیلنگ منسٹری ہیں ڈیلیورنس منسٹری ہیں وہ انے باشا میں ادھیک پریئر کرتی ہیں انے باشا میں وہ ادھیک پریئر کرتے ہیں تاکہ انے باشا بولنے سے ان کی آتمک امتی ہوتی ہے ہم اپنی باشا میں پراتنا کرتے ہیں ہماری اپنی باشا اتنی پویتر باشا نہیں ہے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں کیا لکھا یہاں پر پر ہے پریو تم اپنے اتی پویتر وشواس میں انتی کرتے ہوئے کیا لکھا اتی پویتر وشواس میں انتی کرتے ہوئے پویتر آتمک میں پراتنا کرتے ہوئے اتی پویتر وشواس کیسے بڑھے گا تمہارے اندر انے باشا جب تم بولوگے تم بولوگے نہیں تمہیں پویتر آتمک گائیڈ کرے ہو کہ تم آتما میں کس میں پراتنا کر رہے ہو پویتر آتمک میں پویتر آتمک میں پراتنا کیسی ہوتی ہے انے باشاوں میں سمجھ داری نی آری ویری بات اور جب تم پویتر آتمک میں پراتنا کر رہے ہو ری کھانا رہا سندھانا مانا رہا تم بولتے جاؤ ری بارا رہا سندھانا مانا رہا تم پراتنا کر رہے ہو اپنے روم میں گوم گوم کے پراتنا کر رہے ہو بیٹھ کے پراتنا کر رہے ہو صوفے پر بیٹھ کے پراتھنا کر رہے ہو پھر گھٹنے ٹے کر رہے ہو پھر چھے گھنڈے تمہیں ایسے بتا لیے تو کیا پاویتراتما تمہارے ساتھ نہیں ہوگا اگر تمہارا لائف سٹائل اچھا ہوا تو یہ نہیں کہ گانیاں نکال کر انباشہ بولتے رہے تب پاویتراتما ساتھ میں نہیں ہے وہ صرف تمہیں ٹائم برباد کیا ہے ہلیلویہ جھوٹ بول دیا آنہ گیا کاری کر دی برے کام کرتے رہے انباشہ بول کے لوگوں کو وہ دکھاوا ہے صرف کیونکہ بائیبر بتاتی ہے کہ پرمیشو نے کہا جو مجھ سے پریم کرتا وہ میری آگیاں کے اوپر چلتا ہے اگر پویتراتما ہوگا تم آگیاں کو مانوگے تم بچن کو پورا کروگے سمجھاری نہیں ہے میری آری بات تو انباشہ میں پراتھنا کرنے سے تمہارا وشواس بڑھتا ہے جو لوگ جو وشواسی ادھیک انباشہ میں پراتھن کرتے ہیں ہمیشہ وہ وشواس میں رہتے ہیں ان کا وشواس بڑھتا جاتا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ پرمیشور یہ چیزیں میری لائف میں کرے گا اور ہو چکی اور ڈن ہو چکی ہیں وہ ہوگا پربیشو مسیح کے سامت ہی نام اگرامی نوچہ لمبا ہے ہلیلویہ اشایہ کی پستک چورنجا اس کی چودہ آیت آیت کو پڑھیں گے ہم فورٹین کو تو دھارمکتہ کے دوارہ سر ہوگی تو اندھیر سے بچی گی کیونکہ تجھے ڈرنا نہ پڑے گا تو بھائی بیت ہونے سے بچے گی کیونکہ بھائی کا کارن تیرے پاس نہ آئے گا سب جن بولو آمین ہلیلویہ کتنوں کو سمجھ آ رہی جو لوگ دھارمکتہ میں بڑھتے ہیں آپ پربو کا تھینکس کرو کی پرمیشور نے ہمیں چنا ہے ہم نے پربو کو چوز نہیں کیا بلکہ اس نے ہمیں چنا ہے پتا ہے نہیں پتا جب آپ پر دیا ہوتی ہے بندہ بولتا ہے میں اتنا پاپی ہوں تھا تو پرمیشور نے مجھ پر دیا کی پربو نے تمہیں تم پر دیا کی ہے تمہیں چنا ہے تم پر دیا ہوئی ہے پربو کی دھارمکتہ میں جیون پر تانا اگر تم مان لوگی تمہارے دماغ میں شیطان لے کے آتا ہے ویچار کہ تم نے پاپ کیا ہے تیرے جیون میں یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا تم نے یہ غلط کام کر دیلو اس سمیں اس لیے پرمیشور تیرے جیون میں یہ کام نہیں کر سکتا ہمیشہ شترو کیا کرتا ہے تمہیں یہ نیگٹیو باتیں دیتا ہے تو کبھی چنگی نہیں ہو سکتی تو کسی بھی چرچ میں چلا جا تجھے کوئی تیرا حل نہیں ہوگا کبھی تیری برکت نہیں بڑھے گی کبھی فائنس میں تُو نہیں بڑھے گا کبھی تیرا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ کیا ہے یہ نیگٹیو باتیں بولتے نا لوگ شیطان میرے من میں بولتا کہ تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر آپ کو اپنی پہچاند معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں یہاں پر کیا لکھا ہے کہ تُو دھارمکتہ کے دوارہ ستھر ہوگی کتنے میری بات کو سمجھے تُو دھارمکتہ کے دوارہ ستھر ہوگی دھارمکتہ کون کہ پربی ایشو مسیح ہمارے لیے مارا گیا گاڑا گیا مردوں میں سے جی اٹھا اب میں پربی میں ہوں ایک نئی سرشتری ہوں اب میرا جیوان بدل گیا ہے اب میں جو بھی بولوں گا وہ ہوگا ایشو مسیح کے سامرتھی نام میں اگر آپ ہی نوچہ لمبا ہیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے تو وہ وقتی کی لائپ میں بھائے نہیں آئے گا لکھا یہاں پر تُو بھائے بیت اور تُو بھائے بیت ہونے سے بچے گی لیکن بھائے کا کارن تیرے پاس نہ آئے گا سن لوگ بھیڑ لگائیں گے پرانتو میری اور سے نہیں جتنے تیرے بھائے لگائیں گے وہ تیرے کارن گھریں گے سب جن بولو ہالیلویہ اس بچن کو پڑو اوچھی آواز میں اپنی بائیبل کو اپن کرو چودہ آیت کو پڑو تُو دھارمکتہ کے دوارہ ستھر ہوگی تُو اندھیر سے بچے گی کیونکہ تجھے درنا نہ پڑے گا اور تُو بھائے بیت ہونے سے بچے گی کیونکہ بھائے کا کارن تیرے پاس نہ آئے گا سب جن بولو ہالیلویہ جب آپ کو پہچان معلوم ہو جاتی ہے اپنی کی میں دھارمکتہ میں جیون بطیت کر رہا ہوں اب میں پاپی نہیں ہوں پر بھی یشو مسلم نے کروز پر جا کر لہو بھا کر میرے سارے پاپوں کو شما کر دیا ہے اب میں دھرمی جیون بطیت کر رہا ہوں روز بولو کہ میں دھرمی جیون بطیت کر رہا ہوں میں پاپی تھا لیکن پربو نے مجھ پر دیا کی ہے اب میں دھارمکتہ میں اپنی لائف بطیت کر رہا ہوں شیطان تیرا میرے جیون میں کوئی عدیکار نہیں ہے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور جب شیطان آپ کو بول دے گا تُو یہ تُو نے غلط کام کیا تھا تیرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا تُم کتنے بھی وشواس کے وجن پڑھتے رہو بولتے رہو کچھ فرق نہیں پڑے گا لیکن جس دن تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ پربو یشیو مسیح نے مجھے بچایا ہے مجھ پر دیا کیے اور میں دھرمکتہ میں جی رہا ہوں اب اب میری لائف بدل چکی ہے اب میں جو بولوں گا جو پڑوں گا وہ میرے ساتھ ہوگا اشیو مسیح کے سامنہ تھی فرمیشو کی باتیں اگر تم سمجھ گئے اس وچن کو ڈیلی اگر تم نے ایکسرسائز کی ڈیلی تم نے وچن کو پڑھا وہ آیتیں پڑھیں جہاں وشواس دکھایا گیا ہے ڈیلی پڑھو اندھی نے کیسے ہیلنگ پائی بارہ سال کی لہو بہنے والی عورت نے کیسے ہیلنگ پائی پڑھو ڈیلی کیا پربو نے بولا تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا جہاں اس طرح تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا اندھا آیا پربو بولا کیا تجھے وشواس ہے ہاں میں وشواس کرتا ہوں کیا تجھے یہ وشواس ہے کہ میں تمہیں چنگا کر سکتا ہوں اسے بولا ہاں پرمیشور جہاں دیکھنے لگ پڑھ ہیل دو آوے شمسیح کے سامنہ تھی نام میں کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ فیت بڑھتا جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ بڑھتے ہیں اگر تم بھاونا ہو کے نسار چلوگے آج مال لو تمہیں ہیلنگ مل گئی کل شیطان کیا کرے گا اس ہیلنگ کو خراب کرنے کے لیے تمہارے اندر تمہاری باڈی میں وہی لکشن لے کے آئے گا جو تمہارے جات چکے تھے جو تم نے یہاں پر گوائی دی تھی وہی لکشن تمہارے اندر آئیں گے بیماری کے تم بولو گے پھر سے پرابلم آ رہی ہے تم نے جیسے بول دیا اپنے موں سے وہی پرابلم پھر سے ہو رہی ہے مجھے وہ گیا اگر تم نے دیکھ لیا کہ یہ ڈیول کا کام ہے میں تو ہیلڈ ہوا تھا پرابلم نے مجھے چنگا کیا ہے اور میں چنگا ہوں ایشو کے کوڑے کھانے سے اب مجھے دوبارہ بیباری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہیلڈ ہوں کچھ ہی دنوں کے بعد وہ دوبارہ آئے گی نہیں تم پوری طرح ہیلڈ ہو کر اور صدا کے لئے ہیلنگ کو لے کر بلیسنگ کو لے کر آگے اگلے سٹیپ میں بڑھو گے پرابیشو مسیح کے سامرتھی نام مگرامی نوچہ لمبا ہے وشواسیوں کا کام گیا ہوتا ہے کہ آج چنگے کل بیمار آج ہیلنگ لے لی کل پھر بیماری میں کل پھر رونا آج ہسریں کل پھر رو رہیں یہ کیوں رہتا ہے کیونکہ ان کا وشواس جو ہے وہ پوری طرح پرمیشو کے اوپر نہیں ہے نہ وہ بائبل کو پڑھتے ہیں وچن پڑھنے سے وشواس بنتا ہے آپ کا سمجھداری نہیں آری میری بات جب وچن ہی نہیں پڑھیں گے آپ صبح اٹھتے ہیں جب آپ پریئر کرتے ہیں اس سے پہلے کی کوئی اور بات آپ کے دیماغ میں جائے کیا آپ کو کوئی بتائے کی فرانہ ایسا ہو گیا یہ ہو گیا یا یہ وہ فرانہ یا کوئی بیڈ نیوز آنے والی ہو پہلے تم وچن سے بڑے ہوں گے تم بولو گے ایسا کچھ نہیں ہوگا سب کشل سے پربیشو مسیح کے سامردھی نام میں میں وچن کو پڑھ کے آؤں تمہارے ساتھ وہی ہوگا عیشو مسیح کے سامردھی نام میں جب تم نے وچن میں پڑھا ہے ہلیلویہ اس لیے جب بھی تم نکلتے ہو کہیں بھی تم کہیں رشتشدار کے پاس آ رہے ہو پہلے وچنوں کو پڑھ لو بائبل کو پڑھ لو وشواس کی پبیتر تائی کے سامردھ کے وچنوں کو پڑھ کے جاؤ کہ جہاں میں بیٹھا ہوں کھڑا ہوں وہاں کوئی بھی چیز مجھے پرمیشو سے الگ نہیں کر سکتی جاکہ شرشتشدار نے کیا بول دیا مجھے کیا کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑھے گا توکہ مجھے پرمیشو کے وچن میں یہ پربیشو نے مجھے صبح مارننگ یہ وچن دیا ہے تم اڑے اور کھڑے رہوگے وچن کے اوپر اور ستھر رہوگے اور یہی تمہاری بلیسنگ کا کارن ٹھہرے گا پربیشو مسیح کے سامرتھی نام میں گرامی نوچہ لمبا ہے ہلیلویہ رومیو کی بستق چار اس کی بیس بہت اچھی آیت ہے رومیو کی بستق اس کی چار اس کی بیس کو پڑھیں گے ہم اور نہ آو وشواسی ہو کر پرمیشو کی پرتگیہ پر سندھے کیا پر وشواس میں درند ہو کر پرمیشو کی مہمہ کی سب جن بولو ہلیلویہ کس کی بات کی جا رہی ہے بتا سکتا ہے کوئی یہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ابراہیم کے بارے میں ہلیلویہ ادھر دیکھو کس کے بارے میں ابراہیم کے بارے میں لکھا اور نہ آو وشواسی ہو کر پرمیشو کی پرتگیہ پر سندھے کیا پر وشواس میں درند ہو کر پرمیشو کی مہمہ کی سب جن بولو ہلیلویہ پرمیشو کی مہمہ کرنی آو وشواسی ہو کر نہیں وشواس میں بڑھ کر پرتگیا کو یہ چیزوں پر سندھی نہیں کیا پرتگیا والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں جو پرمیشو کا وچن ہے جو پرمیشو پرسنل تمہیں دیتا ہے جب تم بائبل کو پڑھتے ہو جب پھر اپنے اگوے کے دوبارے تمہیں دیتا ہے کہ پرمیشو تمہاری لائف میں یہ کرنے کے لئے جا رہا ہے اور تم کیا کرتے ہو اس وچن پر اس بوشوانی کے اوپر بلیو کرتے ہو کہ یہ ڈن ہے یہ ہونے کے لئے جا رہا ہے ایشو کے نام میں ڈاؤٹ نہیں کرتے ہو اور اس نے کیا کیا اس وچنوں پر یقین کیا اور پرمیشو کی کیا کیا کی اس نے مہیمہ مہیمہ کرنے سے بھی وشواس بڑھتا ہے سمجھاری نہیں آرہی میری بات جب آپ پرمیشو کی مہیمہ کرتے ہیں ریال مہیمہ آپ کو معلوم ہے کہ پرانے نیم میں اگر آپ گنتی کی بستق پڑھیں گنتی کی بستق میں گنتی کی بستق اگر بارہ کو آپ پڑھ لیں چپٹر کو بارہ شاید بارہ ہی تیرہ چپٹر کو پڑھ لیں تو یہاں پر لکھا کہ موسیٰ موسیٰ نے بھیجا اپنے لوگوں کو جا کنان میں جا کر اس کا بھیج لے گیا ہو کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں جب وہاں پر لوگ گئے موسیٰ کے بھیجو ہوئے جب لوگ گئے جب واپس آئے انہوں نے آ کر کیا بولا کی موسیٰ ہم اس کنان کو کبھی نہیں جیت سکتے ہم کبھی نہیں جیت سکتے وہاں کے لوگ بڑے اوچے لمبے جوان ہیں دانو کی طرح ہے وہ جائنٹس لوگ ہیں وہ دانو کی طرح رکشس کی طرح اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہم تو ان کے سامنے چیٹیاں نظر آتے ہیں ہم جیت نہیں سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے پرمیشو کے نام کو مہیمہ نہیں دی لیکن دو لوگ تھے کیا نام تھا انہوں کا بولو یہہوشو اور کالیب انہوں نے بولا ہم نشے ہی ان کو جیت لیں گے ہم میں یہ شکتی ہے حالیلیہ ہمارا جیبیت پرمیشو ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری روٹی ٹھہریں گے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں انہوں نے یہ ورڈ بولے اور پرمیشو کی مہیمہ کی کہ ہم نشے ہی جیت لیں گے اس دیش کو وہ دیش پرمیشو نے ہمارے ہاتھوں میں کر دیا ہے لیکن دوسرے لوگ یہ بولڈے تھے ہم اسے نہیں جیت سکتے انہوں نے کیا کیا پرمیشو کی مہیمہ نہیں کی اس لیے ان کا وشفاس نہیں تھا لیکن ان لوگوں کا دو جو بندے تھے ان کا فیت تھا انہوں نے موسا کے سامنے نیگٹیو باتیں نہیں کی اسی طرح سے آج بھی چرچس میں بھی ایسے وشفاسی ہوتے ہیں ولنٹیر ہوتے ہیں آپ کے آس پیس ایسے لوگ ایسے سیوہ دار ہوتے ہیں جو نیگٹیو ہوتے ہیں موسا کے سامنے میں بھی دیکھو وہ ایک پرمیشو کا داس کھڑا اس نے اتنے بڑے بڑے کاموں میں سے ان کو نکال کے لے کر آیا لیکن جو سات میں کھڑے ہیں ان کا فیت کے ایسا ان کو یہ نہیں معلوم کیے جو نبی کھڑا ہے یہ خدا کی عورت سے کھڑا ہے خدا ہے اس کی آواز کو سنتا ہے تو ہمیں کس طرح کے شبت لے کر اس کے سامنے جانا ہے سب بول رہے تھے کہ ہم جیت نہیں سکتے ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن کلیب اور یہ ہوشو انہوں نے بولا ہم نشے جیت لیں گے اور انہیں پربو کی مہیمہ کی ہاللیلویہ تو یہ بات سکھنے والی ہے کہ آپ کے پاس کون بندہ کھڑا ہے آپ کے پاس آپ کا فرنڈ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس نے آپ کو کوئی بیٹ نیوز سنا دی آپ کو کوئی بری خبر سنا دی آپ کو اور آپ سن کے ایموشنل ہو گئے اور آپ کو لگتا ہے کہ پرمیشور ہے ہی نہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس نے وہ بری خبر سنائی ہے اور تم کیا کر رہے ہو مہیمہ کر رہے ہو پرمیشور ہاللیلویہ اگر وہ بری خبر سن کر نراش ہو رہا ہے لیکن تم کیا کر رہے ہو مہیمہ کر رہے ہوگی پرمیشور میں تیری مہیمہ کروں گا ہر کنڈیشن میں ہر پرستیوں میں چاہے میں کیسا بھی ہوں تیری عرات نہ کرنی مجھوڑوں گا نہیں کتنے میری بات کو سمجھنے پولوس اور سلاس نے کیا کیا تھا جیل کھانے میں جب تھے تو ان کے پاؤں کارٹ میں ٹھوکے ہوئے تھے تو بیڑیوں سے بندے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے رات کے سمیں آدھی رات میڈ نائٹ انہوں نے بولا ہم رویں گے نہیں کرلائیں گے نہیں ہم پرمیشو کی کیا کریں گے مائمہ کریں گے انہوں نے ایسے کارٹ کے ساتھ ورشپ کرنی سٹارٹ کر دی ایسے تاڑی بجا کر پرمیشو کی ورشپ کرنی سٹارٹ کر دی اور وچن میں لکھا ان کی بیڑیاں ٹوٹ گئی وہاں بڑا بکمپ ہوا اور پرمیشو نے انہیں ازاد کیا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو آمین ہلیلویہ کتنے سمجھ رہے ہیں آج یہ وچن اگر تم سمجھ گئے نا تمہارا وشواس دیکھ لینا میں چار پانچ مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں انہی دو چار دنوں میں تم اپنے فیت کو دیکھنا بڑھتے ہوئے دیکھو گے ایشو مسیح کے سامت ہی نام میں اگر آمین اوچہ لمبا ہے جیسے تم چرچ میں آوگے تم پہلے کے جیسے نہیں آوگے جیسے میں نے تمہیں بتایا جیسے تم آج آئے ہو ویسے واپس نہیں جاؤگے آج گریس کو لے کے جاؤگے پرمیشو مسیح کے سامت ہی نام میں اگر آمین اوچہ لمبا ہے ہالیلویہ میں لاس بات بول کر اس کے بعد ہم پریر میں جائیں گے ہالیلویہ اور آج آخری بات یہ ہے کہ سنگتی اگر تمہاری رائٹ سنگتی ہے رائٹ لوگوں کے ساتھ تمہاری سنگتی ہے اگر تم ویبیچاری لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھ دے ہوگی ویبیچاری بندہ ویبیچاری کو ڈھونڈتا ہے نشیڑی بندہ نشی کرنے والے کو ڈھونڈتا ہے جوہ کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے گالیاں نکالنے والا گالیاں چگل خور چگل خور کو ڈھونڈتا ہے آگ سے بڑا ہوا بندہ آگ والے بندوں کو ڈھونڈتا ہے بودھی مان بندہ بودھی مانوں کی سنگتی میں بیٹھتا ہے کہ میں اور بودھی مان ہو جاؤں کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں میری سنگتی کچھ لوگوں کے ساتھ ہی ہے کوئی چکل کھوڑ کے ساتھ نہیں کی فلانے کی چکلیاں کر رہا ہوں میں سن رہا ہوں ساتھ میں مجھے معلوم ہے مجھے آگے نکلنا ہے گروت میں جانا ہے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں ہم وچن میں سے دیکھیں گے اس کو نتی وچن تیرہ اس کی بیس کو پڑھیں گے ہم بدھیمانوں کی سنگتی کر تب تو بھی بدھیمان ہو جائے گا پرانتو مرکوں کا ساتھی نشت ہو جائے گا ہالیلویہ کتنے سمجھ رہے ہیں میری بات کو بدھیمانوں کی کیا کر توں سنگتی کر تب تو بھی بدھیمان ہو جائے گا پرانتو مرکوں کا ساتھی نشت ہو جائے گا سب جن بولو ہالیلویہ سمجھ آری نہیں آ رہی اگر تم مرسی میں بڑھنا چاہتے ہو تمہیں بدھیمان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے آتما بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو چگل کھو رہے ہیں جو گڑ بڑیاں کر رہے ہیں کیا پرمیشور ان کے ساتھ ہوگا جھوٹوں کے ساتھ ہوگا گھمنڈیوں کے ساتھ ہوگا گانیاں نکالنے والے لوگوں کے ساتھ ہوگا کن کے ساتھ ہوگا پرمیشور جو رائٹ چل رہے ہیں اگر آپ بھجن سہیتہ پنترہ پڑھیں بچہ میں لکھا پرمیشور نے کہا کون میرے تمبو میں کھڑا ہو سکتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا جو بیاج پر پیسہ نہیں لیتا وہی میرے تمبو میں کھڑا ہو سکتا ہے سمجھا رہی نیاری میری بات یہاں پر کیا لکھا بدھی معنی کی سنگتی کر آج تم یہاں پر بیٹھے ہونا تم بدھی کی باتیں سن کے جا رہے ہو یہاں پر تمہاری بدھی بڑھ رہی ہے تمہیں چٹکلے نہیں سنا کر بھیجنا ہوں تمہیں خوش کر کے نہیں بھیجنا ہوں اگر یہی چیزیں ہم نے دیکھ رہی ہے تو گھر میں ٹی وی ہے ٹی وی آن کرو چٹکلے مل جائیں گے گھر میں ٹی وی آن کرو تمہیں اچھی باتیں سکھانے والے مل جائیں گے کہ جھوٹ نہ بولو جی چکلی نہ کرو جی کیا لائف بدلی کسی کی کسی کی نہیں بدلی وہ چیزیں سن کر بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ٹی وی کو بچپن سے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے کیا جھوٹ بولنا بند کر دیا لیکن جب جیرس میں ہم آتے ہیں جب ریال ریتی سے فالو کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا بھی پاپ ہے کیونکہ ہننا اور سفیرا نے جھوٹ بولا تھا پترس کے سامنے ان کی دیتھ ہوئی تھی کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں آج ایک دم سے دیتھ نہیں ہوتی کیونکہ یہ انگرے کا سمیں ہے لیکن آتمک طور پر دیتھ ہو چکی اس بیفتی کی پریئر لائف ختم اور پھر شیطان کیا کرتا ہے دھیرے دھیرے کر کر کام کرنا شروع کرتا ہے اس کی لائف میں اس لئے بدلی مان جو بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی سنگتی بدھی مان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جو نربدھی بندہ ہوگا وہ بھی چلو کے پاس جائے گا اس کو نہیں معلوم ہوگا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جو رائٹ پرسن ہوگا وہ رائٹ لوگوں کے ساتھ گھومے گا کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں پترس اور یہونہ ان پڑھ تھے کیا انہوں نے عبرانیوں میں بائبل پڑھی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہے عبرانی میں پڑھ لو ہیبرو میں پڑھ لو یونانی میں پڑھ لو کوئی بھی سمیسٹر پڑھ لو بائبل کا جب تک تم نے آتما سے جیئے کہ رائٹ سنگتی میں رہ کر بائبل کو نہیں پڑھا پویتر آتما تم سے اس سریعتی سے بات نہیں کر سکتا جیسے وہ کرنا چاہتا ہے تم سے ہلیلویہ جب پترس یہونہ نے لنگڑا چلایا تھا سب لوگ بولنے لگے کہ یہ انپڑ مچھوارے انہوں نے لنگڑا چلایا ہے پھر انہوں نے دھیان سے درشتی کی پھر انہوں نے گور سے دیکھا اس کو کہ یہ تو یشو مسیح کے ساتھ رہیں ان کی سنگتی یشو مسیح کے ساتھ تھی سنگتی کرنے کے دوارہ وہ مسا جو تھا وہ پویتر آتما جو تھا چیلوں کے اوپر تھا اور سٹڈی ناغ ہونے کے کارن بھی یہ لنگڑے کو چلایا یشو مسیح کے سامنہ تھی نام اگر آمین اوچہ لمبا ہے سب جن بولیں آمین ہلیلویہ بائیبل یہ بتاتی ہے کہ بدھیمان کی سنگتی کر بدھیمانوں کی سنگتی کر تب تو بھی بدھیمان ہو جائے گا پر انتو ملکوں کا ساتھی نشٹ ہو جائے گا ہلیلویہ جو امبانی کے جو فادر تھے جو اس کے ان کی سٹوری ہے کہ ایک پمپ کے اوپر کام کرتے تھے وہ جتنا کماتے تھے وہ روج کا اور تو سارا ایک بڑے ہوتل میں جا کر ایک کافی پینے کے لیے وہ جایا کرتے تھے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں ہم بھانی کو جس کو ہم دیکھتے ہیں آج فیس بک پر یوٹیوب پر جتنا امیر وقتی ہے اور وہ ایک کافی پینے کے لیے وہاں پر جایا کرتا تھا سارا اس ہوتل میں ایک بڑے ہوتل میں جہاں بڑے بڑے بیجنسمن ڈسکشن کرتے تھے کی بیجنس کیسے اوپن کرنا ہے ہم نے کس طرح سے بیجنس اوپن کرنا ہے فلانے بیجنس میں کیسے انویسٹ کرنا ہے کیسے یہ گروہ کرے گا اور وہ کافی پینے کے لیے جو اپنے دن کی سارا جو کمائی ہوتی تھی صرف کافی میں وہ لگایا کرتا تھا کہ کافی پیتے پیتے پھر وہ ان کی باتیں سنتا تھا جو بیجنسمن ہوتے تھے جیسے اس کے آس پاس جو بیجنسمن بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں وہ کافی پیتا تھا دھیر دھیر کر کر سنتا تھا باتیں کیسے کیسے ہوتا بیجنس تو جب اس نے سنا اور اچھے لوگوں میں بیٹھا آج کتنا امیر انڈیا میں امیر وقتیوں میں ایک یا دوسرے نمبر پر اس کا نام آتا ہے کیا کیوں آتا ہے کیونکہ اس کے باپ نے بدھی مانوں میں بیٹھ کر اچھے لوگوں میں بیٹھ کر سنگتی کی ہیں آج تم آتمک سنگتیوں میں جب بیٹھے ہوئے ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دم سے کچھ نہیں ہوگا لیکن جب ہوگا تو لوگ حیران ہوں گے تمہیں دیکھ کے پربیشو مسیح کے سامرتی نام میں اگر آمین اوچہ لمبا ہے اوچی آواز سے بلو آمین ہالیلویہ کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں جو بدھی مان لوگ ہوتے ہیں چرچ میں برچن کو سننے کے لیے آتے ہیں جو نری بدھی ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں آمین آمین فائر کرنا ہے بس that's it جو بدھی مان ہوتے ہیں بولتے ہیں گرائیہ خرچہ ٹائم نکالا دو گنڈے تین گنڈے چرچ میں بیٹھے بھی پھر لے کے بھی نہیں گئے کچھ تو کیا فائدہ ہوا تو ہے کیا وشواس میں تم بڑے کیا تم نے لیا پرمیشو سے آج جو تم نے سیکھا ہے سمجھا ہے اس کو لے کے جب جاؤ گے تم تمہیں نظر آ جائے گا ہاں کہ میرا فیتھ جو ہے وہ day by day increase ہو رہا ہے پربیشو مسیح کے سامرتھی نام میں اگر آمین اوچہ لمبا ہے first point سننا second point بولنا تیسرا point وشواس میں دیکھنا چوتھا point انے باشا میں براتنا کرنا پانچمہ point دھارمکتہ میں رہ کر وشواس کو بولنا چھما point پرمیشو کی مہمہ کرنی ہر کنڈیشن میں ساتمہ point کی رائٹ سنگتیوں میں رہنا اور تمہاری سنگتی رائٹ لوگوں کے ساتھ جب ہوگی تم گروہ کروگے بڑھوگے پربیشو مسیح کے سامرتھی نام اگر آمین اوچہ لمبا ہے اس فیتھ کو اس وچن کو دوبارہ سننا پھر سے یوٹیوب پر جا کر سننا ان آیتوں کو نکالنا اور ڈیلی پڑھنا شروع کرنا چھوڑنا نہیں چاہے تم کوئی بھی چیپٹر پڑھ رہے ہو پرانا نیم پڑھ رہے ہو لیکن فیتھ والی آیتیں نکالنا فیتھ والی آیتیں نکالنا ان کو پڑھنا روز سننا اس وچن کو ڈیلی پھر کام کرنا دیکھنا تمہارا فیتھ تمہارا وشواس جو تم بول رہے ہو سن رہے ہو دیکھ رہے ہو پریکٹیکلی وہ بلیسنگز تمہاری لائف میں تمہارے پاس ہوں گی پربیشو مسیح کے سامرتھی نام اگر آمین اوچہ لمبا ہے اوچی واسے بلو آمین ہلیلویہ اپنی آنکہ بند کرو سبجن اپنے ہاتھوں کو اٹھاو اور بولو پرمیشور آج جتنا وچن میں نے سنا ہے یہ وچن میری لائف میں سو گناہ فل لے کر آئے